پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأل سائلن بعذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے یہ سورہ معارج کی آیت نمبر ایک ہے یہ سب سے پہلے آیت ہے اب یہاں سے کچھ باتیں ہم لوگ سورة المعارج کے بارے میں بھی انشاءاللہ کریں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا سأل سائلن بعذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہو جانے والا ہے اب یہ سوال کس نے کیا تھا اس بارے میں اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد نظر بن حارس ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں میں سے کسی ایک نے آ کر کے کہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نظر بن حارس وہ شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ چیز جو آپ لے کر آئے ہیں اگر یہ حق ہے تو آپ اپنے رب سے کہیئے وہ ہم پر آسمان سے پتنوں کی بالش نازل کر دیں یا وہ عذاب لے کر کے آ جائے اس پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا ہے جو واضح ہونے والا ہے اور بعض العلم نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے مکہ کے مشرقین کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی لہذا اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر اللہ رب العالمین نے قہد سالی مسلک کر دی تھی اور وہ لوگ قہد سالی میں واقع ہو گئے تھے لہذا بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہرحال یہ مختلف اقوال تھے علم کے اس آیت کے تعلق سے اب اس آیت کی مزید باتیں مزید تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کچھ نفل روزوں کے تعلق سے ابھی کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ذلحجہ کے ابتدائی نو دن کے روزے رکھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح انہی روزوں میں سے ایک عظیم روزہ یعنی ذلحجہ کے آخری دس دنوں میں ایک دن ہے جو بڑا عظیم دن ہے جو بہت اہم دن ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں وہ عرفہ کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو یوم عرفہ کے تعلق سے ہے جو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے متعلق ہے یعنی نوز الحجہ ہمارے ہاں نوز الحجہ دیکھئے آپ ایک بات سمجھئے ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ہم روزہ کب رکھیں اس دن رکھے جس دن حاج عرفہ میں ہوتے ہیں یا اس دن رکھے جس دن ہمارے ہاں کیونکہ وہاں حاج عرفہ میں ایک دن پہلے ہوتے ہیں یہاں ہم لوگ ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں دیکھئے راجہ جو یہی ہے کہ ہم یہاں کے اعتبار سے اپنا ہر عمل کریں گے کیونکہ ہم لیلت القدر بھی یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں ہم عید بھی یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں ہم نماز بھی یہاں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو جہاں ہم ہے اسی اعتبار سے ہم عرفہ کا بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس دن حاج عرفہ کے میدان میں ہو اسی دن ہم روزہ رکھیں بلکل ایسا ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر سنت اللہ قبلہ و سنت اللہ بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے دو سالوں کا یہ گناہوں کا کفارہ ہوں گے اللہ اکبر ایک روزہ اور اللہ تعالیٰ کتنے سالوں کے گناہ معاف کرے گا دو سال کے یعنی پچھلے ایک سال کے اور آنے والے اگلے ایک سال کے اللہ رب العالمین گناہوں کو بخص دے گا صرف ایک روزے کے بدلے میں عرفہ کے روزے کے بدلے میں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں نوز الحجہ کا روزہ رکھیں جو بڑا فضیلت والا روزہ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ روزہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو گناہ وہ گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ قبیرہ گناہوں کے لئے توبہ شرط ہے تو عزیز بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توسکتہ فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں